اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفاقی دار الحکومت میں اکتیس تمام صبح دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی مساجد میں نماز فجر کے بعد امت مسلمہ اور ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں جڑا والا میں جشن اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ایک سو ٹریکٹرز پر مشتمل ریلی اوبارو کی ریلی میں اونٹوں اور گھڑوں پر سوار عاشقان رسول توجہ کا مرکز عارف والا میں گاؤں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا نیاز کی تقسیم کے خصوصی انتظامات خان پود میں دوہزار پاؤنڈ وزنی کیک تیار بیس فٹ لمبا اور سولہ فٹ چوڑا کیک دس ورکرز نے آٹھ روز میں تیار کیا منڈی بہاو دین میں جلوس کے شرکہ کی توازو کیلئے ایک سو پچاس من آم کا ملک شیک پچاس من سٹرابری جوس کا ہے تمام عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راولپنڈی کوئٹا سمیہ دیگر شہروں میں موبائل پان سرویس جوزوی طور پر موتل سیکیورٹی کی پیش نظر مرکزی جلوس اور ملہکہ علاقوں میں موبائل پان سرویس موتل صدر مملکت عاصف زرداری اور وزیراعظم شعباز شریف کی امت مسلمہ کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات صدر عاصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا آپ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے صیرت و طیبہ ہمیں ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی فرام کرتی ہے آپ نے ہمیشہ دوسروں کی مدد اور نسرت کا درست دیا وزیراعظم شعباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے آج کے مشکل دور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ طیبہ وہ روشن چراغ ہے جس نے جھالت کے ہندیروں کے مٹایا آج ہمارے معاشرے میں تقسیم گاری گلوچ نفرت انتہا پسند روئیے ظلم نائنصافی استحصال جیسے روئیے لمحے فکریہ ہیں آج کے مبارک دن ہمیں یہ اہد کرنا ہوگا کہ تعلیماتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ان سب منفی روئیوں کا خاتمہ کرنے میں اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا وزیراعظم شعباز شریف کہتے ہیں معاشرے میں گالم گلوچ نفرت جیسے روئیے لمحے فکریہ ہیں معاشر تیسے سال جیسے روئیوں کے خاتمے کیلئے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے لاہور میں محفل ملاد سے خطاب کرتے ہوئے کہا بد کلامی اور انتہا پسند روئیوں کو جر سے اکھاڑ پھینکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے بولے آج کا دن بہت مبارک ہے اس عظیم حصے کی ولادت ہوئی جس نے پوری کائنات کو بدل ڈالا نبی کریم کی ذات نے دنیا سے جہالت کے اندھیرے مٹائے آج ہم آزاد وطن میں زندگی گزار رہے ہیں ایک دن آئے گا جب کشمیر اور فلسطین بھی آزاد ہوگا بولے پاکستان میں مقیم اقلیتوں کو امن کی زندگی بسر کرنے کا پورا حق ہے بارہ ربیل اول کی مسلمانوں کے لئے خاص اہمیت ہے علم ہی وہ روشنی ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتی ہے دیابٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ ساگدار کا اسلام آباد میں تقریب سے کتاب کہا علم کا حصول دینی فریضہ ہے تعلیم حاصل کرنا ہر فرق کہا قرارس کی فراہمی ریاست کا فرض ہے تعلیم کا حصول ہی قوموں کے مستقبل کو سمارتا ہے والدین کی طرف سے بچوں کو تعلیم دلوانا بہترین اتیہ کرا دیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے زیرے صدار سبائی کامینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے تین میگا پروجیکٹس اپنی چھات اپنا گھر سکین چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چلڈن ہارٹ سرزی پرگرام کی منصوری دے دی گئی پنجاب کامینہ نے غیر قانونی اسلحہ اور پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھا دیا کائٹ فلائنگ آرڈنن سو ہزارے کے تحت پتنگوں کا سامان بنانے ترسیل پر بھی سزائیں مقرر کرنے کی منصوری اجلاس میں صوبے کی پہلی پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے قیام کی منصوری دی گئی مریم نواز نے کہا عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں پانچ سال میں پانچ لاکھ گھر بنائیں گے مولانا فضل الرحمان سے سابق صدر عارف علوی کے ان کے رہاشقہ پر ملاقات دونوں رہنماؤں میں آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال اہم سیاسی امور بھی زیر بحث آئے ملاقات میں پی ٹی آئے کے سیکیٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے بانی پی ٹی آئی نے اتنی وارداتیں کی ہیں ان کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے صرف آئینی ترمیم کو نہیں پاکستان کی ہر چیز کو اپنے ساتھ نتھی کرنا چاہتے ہیں وزر دفاع قاجہ عاصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے چار سال جو گل کھلائے ان پر نظر دوڑائیں آئینی ترمیم کا مقصد احتساب بھی نہیں بلکہ اداروں میں طاقت کا توازن ہے وزیراعلا خیبر پخت انخواہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں آئینی ترمیمی بل لانا تو دور کی بات انہوں نے سوچا بھی کیسے یہ جمہوریت پر ایک حملہ ہے اور یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں شکست دیں گے علی امین گنڈاپور نے کہا اس طرح کا بل پاس ہونا تو دور کی بات ہے کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ پیش کر سکے سندھ حکومت کے اکاؤنٹس کی مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کی اور ایٹ ریپورٹ سامنے آگئی سندھ کے محکموں کے اخراجات اور ادائیگیوں کی مد میں تین سو تیس عرب کی بے زبکیوں کا انکشاف ہوا ہے مختلف محکموں نے وصولیاں نہ کر کے بھی سرکاری خزانے کو ایک سو سولہ عرب کا نقصان پہنچایا کارڈ پیش کرنے میں ناکام رہے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے بعد پنجاب میں ٹرانسپورٹ کرائے کم کر دیے گئے وزر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کرائیوں میں تیس سے ستر روپے تک کمی کی گئی ہے تیل سستہ ہونے پر پنجاب کے علاوہ کسی صوبے میں آستہ کرائیوں میں کمی نہیں ہوئی پنجاب باہت صوبہ ہے جہاں زائد وصول کیے کرائے مسافروں کو واپس دلائے جاتے ہیں کہا تمام بس سڑوں پر زل انتظامیہ کی ٹیم میں کرائیوں کا شیڈیول چیک کر رہی ہیں پیٹرول ڈیزل سستہ ہونے کا ریلیف مسافروں تو پہنچانا ہماری سمداری ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے سہیل ناصر کے ملاقات گورنر پنجاب کو اعتصاب سہولت سل پر تفصیلی بریفنگ دی بتایا کہ کسی بھی شخص کے ساتھ زیادتی ہوگی اور نہ ہی عزت نفس مجرور کی جائے گی گورنر سردار سلیم حیدر نے نیب میں اس حق کو سراتے ہوئے کہا کہ ملکی ڈیپٹی وزیراعظم الیکسی روہ ہفتے پاکستان کا دو روزہ دورہ کریں گے سفارتی ذرائع کے مطابق روسی ڈیپٹی وزیراعظم 18 ستمبر کو پاکستان پہنچیں گے روسی ڈیپٹی وزیراعظم کے ہمرا وفد بھی ہوگا جو پاکستانی وزیر خارجہ وزیراعظم سے اور کلاسیکل موسیقی کے بیتار بادشاہ پٹیالا خاندان کے عظیم گائک استاد امانت علی خان کو بچھڑے پچاس برس بیت گئے نامر گلوکار آدمی مداہوں کے دلوں میں زندہ